آج سے تقریباً دس سال پہلے پریدہ باد کے ایک بڑے ہی گمنام ہوتیل ریگل کے روم نمبر 342 میں آپ کے پرم پوچھ گروہ جی ایک لڑکی کے ساتھ ایک ہی کمرے میں پائے گئے انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی وہ بات الگ ہے کہ این موقع پر وہاں سے بھاگ گئے اور اس کیس کو وہی رفا دفا کر دیا گیا یہ ہے آپ کے گروہ جی کی اصلیت اگوان کے بھیج میں شیطان دیکھئے آپ کو اوشتے کوئی غلط رہنے ہیں وہ میں نے ہی کوئی اور تھا اور ویسے بھی آپ کے پاس اس گھٹنا کا کوئی ثبوت ہے لیکن منائیے گروہ جی کی ابھی تک کوئی پختہ ثبوت نہیں اور جلدی ہوگا اور جب ہوگا تب آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ارے ہمیں ایک نہیں انگنات بچانے والے ہیں لوگ میرا پروگرام نیوز اور بیوز کے لیے نہیں دیکھنے اور تم تم اس چینل کے فاؤنڈر دا گریڈ رشا وکیل کی ہتیا کر دی گئی تو ہمیں سارتھا شری کے نویڈا والے آشرم میں کون ہے اس تاجش کے پیچے کیوں کیا گیا یہ خوند انڈیا جاننا چاہتے ہیں بیچارا رشاپ وکیل جیتے جی جتنی ریٹنگ اس کے چینل کو دیتا تھا جاتے جاتے انہی ریٹنگ سکور پڑھا گیا اس اس کریزی راکا رشاپ وکیل کوئی معمولی جنللیس نہیں تھا نیوز میڈیا کا سٹار تھا اس کی موت سے بہت بڑی کانٹروورسی کریئٹ ہو گئی ہے یو سی اب پولیس کے لئے لاکھوں موشکلی خڑی ہونے والی ہیں جی ہاں سر اور رو بی جی نے تو خود آکے قبول کیا ہے سر بہت عجبسی بات ہے اتنے گھنٹے سے ہمارے پاس ایک بھی لیڈ نہیں تھی اور اب تین تین لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خون انہوں نے کیا ہے تینوں نہیں چاروں اور دبے پاو آکر یہ کٹر لے کر اس نے کشب کے یہاں گردن پرواد لیکن بار تو گردن کی لیف سائیڈ پر ہوا تھا نا ہم اب یا تو وہ گاتل لیفٹی ہو یا پھر راجبیر اس نے گاتل کو مل کر دیکھا اور وہ کھڑا ہو گیا اور کاتل نے اپنے تاہینے ہاتھ سے اسی گردن پرواد کیا ایسے اب تو وہ وار رائٹی نہیں کیا ایک جائٹ وہ وار ہوتے ہی ریشب دلخلا کر گرنے لگا اور اس کے ہاتھ سے یہ فون چھوٹ گیا اور وہ چھٹ بڑاتے ہوئے رکس کورسی پہ گرا اور اسی چھٹ بڑا اٹ میں اس کے ہاتھ سے پانی کے گلاس بیٹی اور دلخلاتے ہوئے یہاں آکے اس نے دم توڑا کھوسلا جی نے نہیں کھوسلا جی نے نہیں رشب کو میں نے مارا مستر کھوسلا آپ میں رشب کی گردن پر پیپر کٹر اپنے کون سے ہاتھ سے مارتے ہیں کھوسلا جی تب تو کھوسلا جی آپ نے اپنے امار نہیں کیا یہ کیسے کہ سکتے آپ کھوسلا جی کیا سا کرنے کے لئے آپ کو رشب پر پیچھے سے بار کرنا پڑتا ہے ایسے لیکن تب رشب ہی کچھ ہی گھومیاں ہوئی تھی اور وہ اپنے ہمناور کو دیکھ سکتا تھا فیس کر رہا تھا وہ گھاو رشب ہی غدن کی لیفٹ کی اور گوا تھا جو کی لیفٹ ہینڈ سے کرنا میں چل نہیں ہے حسنا جی آپ کی تھیوری اگر ہے کی میں یہی ہے اور اس میں کچھ گلک بھی نہیں ہے ہر ماباب اپنے بچے کو بچانے کے لیے ان کا ایلزام اپنے سر پہ لے لیتے ہیں بس ہم بچوں نے بھی اپنے پتا سمان گرو جی کو بچانے کے لیے یہ سب کی ہے بس تو رشب واکیل کا کاتل مہا رشی ساتشری ہے موسیقی موسیقی رشب واکیل کئی سالوں سے مجھے بلیکمن کر رہا تھا اور جب میں نے دیکھا کی سب کی سب اس جرم کو اپنے سر پر لے رہے ہیں تو میں نے بھی بھائی کی اپنے سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کی موسیقی گھبرائی مات میڈم اس بار آپ کے سچ کو ہم سچ ہی سمجھیں گے چلیے سر جی آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے کرمنلز کیسے بڑھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی